بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کوکونٹ پرفی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکی میک کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیں آپ کی دو ہوں سے اللہ کا شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں تو جناب آج ہم نے بہت یمی یمی سی کوکونٹ پرفی جو ہے ریڈی کی ہے ہمیں آپ کو بہت بس بند آئے گی کیونکہ بہت کم انگریڈینٹ سے بنی ہے یقین کریں کہ بہت فلیور فل اور بلکل حلوائی سٹائل میں بنی ہے تو چلیے بس ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ فلیور فل زبدستی کوکونٹ پرفی کیسے ریڈی ہو رہی ہے چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیجی انگریڈینٹس کے یہ ہم نے ایک کپ بھر کے جو ہے ڈیزی کے جٹ کوکونٹ لیا ہے اس میں تین چالے لچیں اب ہم نے ڈال دی ہیں جنہیں کوٹ لیں گے ایک کپ ہمارے پاس شگر ہے اور ہاف لیٹر دودھ اچھا جی ملک کو دیکھیں میں نے پہلی چولے پہ چڑھا دیا تھا تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح سے پک جائے اس کو ہم نے اتنا ریڈیوز کرنا ہے کہ یہ تقریبا ہمارے پاس پونے دو کپ کے قریب رہ جائے ٹھیک ہے یعنی یا ڈیرڈ کپ رہ جائے ٹھیک ہے بس جیسے یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہوتا ہے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں چلیے جیے دیکھئے کافی حد تک جو ہے ریڈیوز ہو گیا ہے جتنا ہمیں تقریباً چاہیے تھا اتنا یہ ریڈیوز ہو چکا ہے اچھا سایڈ نو میں سے میں آپ دیکھیں بار بار اس کو جو ہے نا سمیٹھتی رہی ہوں تاکہ جو ہے جو بھی ملائی ہے اس کے اندر دودھ میں جا کے دودھ کارا ہو چاہے ٹھیک ہے بس ہم اس میں کوکورنے ٹال رہے ہیں اور کوکورنے ٹال کے اس کو پھر ہم چلائیں گے اصل میں مٹھایاں تھوڑی سی ٹائم کنزیومر تو ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن بہت فریور فول بنتی ہے بس ہم اس کو چلاتے ہیں یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو بس پھر ہم اس میں ڈالیں گے چینی ٹھیک ہے چلیے جی آپ اس کی کنسسٹنسی چلے کیے جی چیک کر لیجی بس یہ اتنی گاڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بس اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی کو ڈال کے ہم نے پھر اس کو اتنا چلانا ہے اتنی دیر تک چلانا ہے کہ یہ سمٹنا شروع ہو جائے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جی پکتے پکتے بس اب اس نے سمٹنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اس نے سرفیس چھوڑ دی ہے پین کی ٹھیک ہے بس ہم کو یہی اس کی کنسسٹنسی چاہیے اب اس میں سے آدھا نکال کے میں جو ہے جماری ہوں اور آدھے میں میں گرین فوڈ کلر ڈال کے اس کو خوبچی طرح سے ملا دی ہے چند جی دیکھیں یہ میں نے اس کو جمع دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے گرین فوڈ کلر ڈال کے اس کو خوبچی طرح سے ملا دیا ہے اب یہ اس وائٹ کے اوپر میں مزید اس کو ڈال کے اور ایک لیئر سی اور بنا دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے بس چلیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں چلی جی یہ دیکھیں یہ رہت کے بعد میں نے آپ اس کو جو ہے نا کھولا ہے اچھا فریج میں نہیں اپنے رکھنا ہے کٹنگ کر کے آپ بے شک رکھ دیں لیکن اس سے پہلے تک آپ کو اس کو جو ہے نا باہر ہی ٹھیک ہے بس اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں پھر فائنلی جو ہے آپ کو اس کی لوگ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی جی دیکھیں جنب فائنلی لوگ آپ کے سامنے حاضر ہے کوکونٹ پرفی کی اچھا اس کو کٹنگ کر کے آپ کنٹینر میں بن کر کے ہفتہ تقریباً جو ہے فریج میں آرام سے رکھ کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس کے ذاہر پر اثر نہیں پڑے گا تو ہوپفولی کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اچھا جی میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر دینا تو بلکل مت بھولا کیجئے چلتے چلتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل جائے چلیے جناب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اور دھما کے در ضرور سے کانٹینٹ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ